ہم نے سنا تھا کہ مغربی ممالک میں لڑکیاں اپنے والدین کی خلاف جا کر اپنے گروں سے باگ جاتی ہیں اور اپنی منچہ ہی زندگی گزارتی ہیں ان کے زندگی میں ان کی والدین کی کوئی دخل نہیں ہوتی ان کی پارویسی انہیں اتنی پیاری ہوتی ہے کہ یہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتی اس طرح سے ہی ہم آج آپ کو پاکستان کی مشہور ایکٹرس کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنے والدین کی خلاف جا کر الہدہ رہنا پسند کیا اور وہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں اور بڑے بڑے بنگلوں میں اکیلی رہ رہی ہیں سبا کمر کا شمار پاکستان کی نہایتی خوبصورت ایکٹرس میں ہوتا ہے اس نے بے شمار فلموں اور بے شمار ڈراموں میں کام کیا یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اپنے حسن کے جلبے پہ گھیر چکی ہیں چھوٹی عمر سے لے کر بڑی عمر کے لوگ بھی اس کے حسن کے دیوانے ہیں اور جو اسے دیکھتا ہے وہ دیکھتا رہ جاتا ہے محصوفہ ابھی تک اکیلی رہ رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پینتی سال ہونے کی بوجود ابھی تک یہ غیر شادی شدہ ہے اس نے بھی اپنے والدین کے خلاف چاہ کر ایکٹرنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور وقت کے ساتھ ساتھ حالات بہتر ہوتی گئے اور ابھی اس کی والدہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے مایہ علی مایہ علی کا شمار پاکستان کی ابرتی ہوئی ایکٹرس میں ہوتا ہے ٹریپا اینڈ ربل جیسی بہترین میں مایہ فلموں میں اس نے اپنے حسن کے جلوے بکھیرے مایہ علی کو بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے یہ لکس کی اسپونسر ہیں مایہ علی نے بھی اپنے والدین کے خلاف جا کر ایکٹرنگ کی دنیا میں قدم رکھا والد کی زندگی تک یہ اپنے گھر واروں سے نراز تھی لیکن والد کے گزر جانے کے بعد ابھی اپنے گھر واروں کے ساتھ میل جوڑ رکھتی ہیں لیکن یہ ابھی تک اکیلی رہ رہی ہے آیشہ عمر آیشہ عمر کا شمار بھی پاکستان کی خوبصورت ایکٹرس میں ہوتا ہے بل بلے جیسے بیٹرین پرچیکٹ میں اس نے اپنے ایکٹرنگ کے جور دکھائے اور بے شمار فلموں میں کام کیا اس کے والد اس کے بچپنی میں بہت ہو چکے تھے یہ اپنی والدہ اور چھوٹے بین بائیوں کے ساتھ رہتی تھی لیکن اس کے بعد جیسی اس نے ایکٹرنگ کی دنیا میں قدم رکھا تو یہ اپنے گھر والوں سے الیدہ ہو گئی اور یہی وجہ ہے کہ سنتی سال کی عمر ہونے کے باوجود جی ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں اور کراچی کے ایک فلیٹ میں ابھی تک اکیلی رہ رہی ہیں اس کے گھر والوں کے سوا رشتہ داروں کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں اجازت ہے تو آنبیر شخصیات کو اور بہت بڑے ایکٹرس کو ریشم ریشم کا شمار پاکستان کی سینئر فلم سٹار میں ہوتا ہے ریشم نے ابھی تک اپنے آپ کو اتنا منٹین رکھا ہوا ہے کہ پچاس سال کی ہونے کے باوجود پچیس سال کی لگ رہی ہیں مسوفہ لاہور کے ایک بہت عالی شان بنگرے میں اکیلی رہتی ہیں اس کی بینوں کے سوا اس کے گھر میں اور کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا آنا جانا ہوتا ہے تو امیرزادوں کا یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود ابھی تک یہ غیر شادی شدہ ہے اس نے بھی اپنے والدین کے خلاف جا کر فلموں میں کام کرنا شروع کیا ماریا واسطی کا شمار پاکستان کی سینئر ایکٹریس میں ہوتا ہے اس نے پاکستان کے بے شمار ڈراموں میں اپنے حسن کے جلوے پکے رہے ماریا واسطی کے فین کی دادات پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہیں ماریا واسطی ابھی بول ٹی وی پر ایک شو ہسٹ کر رہی ہیں کروڑوں میں کھیلو ماریا واسطی نے بھی اپنی فیملیز کی اگین جا کر ایکٹنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور یہ ابھی تک اکیلی رہ رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چالیس سال کے ہونے کے بہوجود یہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں اس کی والدہ اس کے ساتھ رہتی ہے اور اس کی فیملی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایسی بے شمار پاکستان کی ایکٹریس اور شخصیات ہیں جو اپنے والدین کے خلاف جا کر اکیلہ رہنا پسند کرتی ہیں یہ اپنی پرویسی کسی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتی آپ نے کومنٹس جیکشن میں اپنی رائے کا اضار ضرور کرنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ شخصیات اکیلہ رہنا پسند کرتی ہیں کیا ان کی زندگی میں کوئی آ چکا ہے جو اس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی یا کوئی ایسی حرکتیں ہیں جو یہ اپنے رشتہ داروں کو دکھانا نہیں چاہتی اگر آپ ہماری اس چینل پر پہلی باہر رہے ہیں تو آپ نے ہماری اس چینل کو سکرائب کر دینا ہے اور ساتھ ہی بیل نٹیفکیشن کو آن کر دینا ہے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ